بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور بس آج ہم بنانے جا رہے ہیں رول یہ میں نے بنایا ہے شامی کباب کے رول بنائے جیسے کہتے ہیں کباب پراتھا کے لیں آپ یا کباب رول کے لیں جو کہلیں اس کو یہ ہم نے بنایا ہے جو نورمل ہم لوگوں کو بزار میں ملتا ہے تو بچوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بنانا ہے اور بہت دن سے یہ مجھ سے کہہ رہے تھے اور بچوں کا آپ کو پتہ ہے اس ٹائپ کی چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں تو میں نے کہا چلیں آج ہم بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اب یہ جو ہے میں نے کباب پراتھوں میں ڈالنے کے لیے یہ پیاس کٹ لی ہے اس کے اندر پیاس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے تو یہ ضرور کٹ لیے گا تو یہ میں نے کٹ لیے کیونکہ میں تھوڑا زیادہ بناوں گی تو میں نے تھوڑی زیادہ کٹ لیے باریک باریک کٹ لیے اور میں نے ہری چٹنی تیار کی ہے جو رول کی خاص جو ہے رول پراتھے میں یہ ڈالاوہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ہری چٹنی جو ڈالتی ہے یہ میرے چینل پر موجود ہے آپ وہاں پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس چٹنی میں میں نے ڈالا ہے دھنیا پودینہ ہری مرچے لہسن سفیج زیرا اور ایملی ان سب کو ڈال کر میں نے پیس لیا تھا اور یہ چٹنی تیار کر لی تھی اس کی جو ہے آپ کو قصیصی ریسپی دیکھنی ہے چٹنی کی تو آپ میرے چینل پر دیکھ لیجئے گا اور یہ میں نے ایک پیالی دھائی لے لیا ہے اور دھائی میں میں ڈالوں گی پیسی ہوئی کالی مرچیں تقریباً ایک ٹیبل سپون میں اس کے اندر ڈال دوں گی پیسی ہوئی کالی مرچیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تو یہ جو دھائی ہم ڈالتے ہیں تو اس کا بہت مستدار ایک فلیور آتا ہے ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا تو یہ ضرور ڈالیے گا آپ اور جو ہے پھر ہم جو ہے اس کے اندر اگر آپ چاہیں تو اور چیزے ایٹ کر سکتے ہیں مگر جو نورمل اس میں ہم بھارت سے جو کھاتے ہیں وہ یہی سب چیز ہوتی ہے اس میں دھائی ہوتا ہے ہری چیٹنی ہوتی ہے پیاز ہوتا ہے باقی آپ اپنے حساب سے اپنی مرضی سے اگر کوئی ڈالنا چاہتے ہیں وہ پھر آپ کی مرضی ہے اگر آپ کے بچے پسند کرتے ہیں یا آپ پسند کرتے ہیں تو آپ وہ بنا لیجئے اور اس کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے اور میں نے میدہ گوند کے رکھ لیا تھا میدہ نورمل جس طرح ہم جو ہے اپنے عام طور سے گھر میں پکاتے ہیں آٹا گوندتے ہیں تو اسی طرح سے میں نے ایک نورمل سا آٹا گوند لیا تھا یعنی کہ اس کے اندر میں نے تھوڑا سا گھی اٹ کیا تھا گوندتے وقت تھوڑا سا مراد مطلب دو ٹیبل سپون میں نے ملایا تھا اس کے اندر ٹیبل سپون گھی دو ٹیبل سپون گھی اس کے اندر میں نے ملا کے تو میدے کو گوند لیا تھا اور اس کو ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تقریباً پندرہ منٹ اور یہاں میں وہ تیاری کر رہی تھی جو مجھے ڈالنا تھا اندر شامی کباب تھے میرے پاس رکھے ہوئے اور ان کو میں نے فرائے کر لینا تھا اور یہ چیزیں یہ جو ہے نا کھیرا وغیرہ جو ہمارے بچے شوک سے کھاتے ہیں تو میں نے یہا لیجر سے کٹ کے ان کے لیے رکھ لیا تھا تاکہ وہ اپنی مرضی سے کھا سکے ہیں اگر انہیں جس طرح سے کھانا ہے تو ہر گھر کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ الگ سٹائل میں کھاتے ہیں تو ہم لوگ اس طرح سے بناتے ہیں گھر میں اور یہ شامی کباب تھے یہ میں نے فرائے کر کے رکھ لیے تھے اور یہ میدہ جو میں نے گون کے رکھا تھا اس کے میں نے یہ پیڑے بنا لیے تھے جس طرح ہم پراتھے ہم تو اسے گھر میں بناتے ہیں بلگل سیموسی سٹائل میں ہم نے پیڑے بنا لیے تھے اور یہ سب سمان میں نے آپ کو دکھایا ہے جو اس میں جائے گا اور اب میں جو ہے اس کے پراتھے بناوں گی اور پراتھے بنا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے میں اس کے اندر جو ہے اسے سب چیزیں ڈالوں گی تو میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کر لیتے ہیں یہ جو ہے نا میں نے ایک بیل کے آپ کو دکھا دیا ویسے تو میں نے سب بنا لیے تھے اس کے اندر جو ہے ہم ڈال دیں گے اندر اوائل یا گی جو آپ کو پسند ہو جس طرح پراتھے میں ہم لوگ لگاتے ہیں اور جس سے ایک نورمل گھر میں پراتھے بنتے ہیں بلکل اسی سٹائل میں یہ جو ہے بنا لیا جائے گا یہ بس پینے پیڑا بنا لیا ہے اور اس کو اب ہم اچھے سے بیل کر جس طرح ہم پراتھا بناتے ہیں اس طرح سے پراتھا بنا لیں گے اور یہ میں نے ڈال دیا ہے اور پراتھا میں تیار کر رہی ہوں اس کے اندر پھر ہم شامی کباب ڈالیں گے دہی ڈالیں گے ہری چٹنی ڈالیں گے تو ابھی میں آپ کو سب جو ہے دکھاؤں گی کس طرح سے میں نے یہ بنایا تھا بس یہ پراتھا تیار ہو جائے گا ہمارا اور پھر اس کے اوپر جو ہے ہم سب چیزیں ڈال کے آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں آپ اپنے گھر میں بنائیں انجوائے کریں آپ کو اگر ہمارا جو ہے یہ ریسیپی پسند آ رہی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بس یہ اچھے سا پراتھا بن جائے گا ہمارا اس پہ ہم ڈال دیں گے گی اور اس کو کرارہ سا بنا لیں گے مزدار سا بنا لیں گے اور یہ دیکھیں میں نے اس پہ ڈال دیا گی اور آرام سے اس کو جس طرح ہم ایک نارمل پراتھا بناتے ہیں اسی طرح سے بنایا ہے بس یہ ہے کہ یہ ہم میدے سے بنا رہے ہیں بانا ہم لوگ فائن آئٹے سے بناتے ہیں یا جن کیا لال آٹا یعنی چکی کا جو کھایا جاتا ہے اس سے بناتے ہیں مگر یہ میدے میں ہی اچھے لگتے ہیں اس وجہ سے ہم نے اس کو میدے میں بنایا ہے اور خوب کورکورا سا بنا لیا اس کو اب ہم نے یہ دوسرا پراتھا ڈال دیا ہے اور بس تو اسی طرح سے میں سارے پراتھا تیار کرلوں گی جو ہم لوگ کھائیں گے ہمارے بچے تو یہ بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں تو اکثر ہی ہم لوگ یہ بنا لیتے ہیں خاص ہو سے جب شامی کباب بنے رکھے ہوتے ہیں تو یا تو بچوں کو برگر بنا کر دینا ہوتا ہے یا پھر یہ پراتھا بنا کر دینا ہوتا ہے تو یہ لوگ جو ہے نا اکثر جب بھی یہ بنے رکھے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے گھر میں ہم لوگ پنا کر رکھ دیتے ہیں تو یہ لوگ اکثر ہم سے اسی طرح کی فرمائش کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو بنا کر دیتے تھے کیونکہ وہ شامی کباب بنانے میں جو ٹائم لگتا ہے وہ تو بنے رکھے ہوتے ہیں صرف رائے کرنے ہوتے ہیں اس کو اور یہ دیکھیں میں نے یہ شامی کباب فرائے کر لیے تھے اور اب میں اس کے اندر دیکھیں ان کو توڑ کے رکھ دوں گی یہ اس طرح سے جس طرح ہم رول بناتے ہیں بلکل اسی سٹائل میں یہ سب چیزیں ہم رکھ دیں گے میری شامی کباب کو توڑ لیا ہے اور توڑ کے میں جو ہیں اس کی ایک لائن سی بنا رہی ہوں تاکہ اس کو میں اچھے سے رول کر سکوں اور یہ بہت مزیدار بنتے ہیں آپ بنا کے دیکھیں گھر میں تو بچے بہت شوق سے جب کھانا نہیں کھانا چاہ رہے ہیں اس طرح کی چیز بنا کے آپ جائیں تو بچے بہت شوق سے کھا لیتے ہیں اس پہ میں نے ڈال دی ہے پیاس اور پیاس ڈال کر اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی دہی جس میں کالی مرچے ہم نے ڈال لی تھی پیسی ہوئی اور اس کے بعد ہری چٹنی ڈال دیں گے تو ہری چٹنی یہ جو میں نے بنائی ہے یہ جو بہت چیسٹی ہوتی ہے خاص طور سے اس طرح کے پراتھوں میں یہ بہت دلتی ہے تو آپ یہی چٹنی تیار کریے گا یہ بہت مزدار ہوتی ہے ہم اگر رمضانوں میں پکوڑے بناتے ہیں اس کے ساتھ بھی بہت چیسٹی لگتی ہے اب میں نے اس پہ ڈال دیا ہے دہی اور اس کو ہم نورمل اس کو جو ہے رول کر دیں گے اس میں کوئی اتنا خاص وہ نہیں ہے مسئلہ جو ہم بنا نہیں سکتے یہ نورمل آرام ساپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور بہت چیسٹی ہوتے ہیں بس یہ ہم نے اس کو رول کر دیا ہے بیچ میں اسے کاٹ دیں گے تاکہ آسان ہی سکھایا جا سکے کیونکہ میں نے یہ پراتھیں تھوڑے بڑی بڑی بنائے بہت دار میں جو ملیتے ہیں تو تھوڑے چھوڑے چھوڑے سوڑے تو وہ رول آرام سے اس کا بن جاتا ہے اور بس اس کو ہم کاٹ لیں گے اور جس طرح میں نے کاف سارے اپنے پراتھے گھر میں بنا لئے تھے ان سب میں میں اسی طرح سے کر لوں گی اور یہ میرا رول تیار ہو گیا ہے اور میں جو ہیں بس اسی طرح سے سارے بنا لوں گی اور بنا کے پھر آپ کو سیٹ کر کے دکھاتی ہوں بڑے مزے دار ہوتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے یہ آپ جس دن آپ کو بھوک نہ لگ رہی ہو لگ رہا ہو کہ آج کھانے میں کچھ مزہ نہیں آرہا اس دن آپ بنائیں ٹیسٹ کریں تو اس سے بھوک کھل جاتی ہے آپ نہ چاہتے بھی بھی کھا لیتے ہیں بہت مزے دار ہوتا ہے اور اس میں کچھ ایسا ہے نہیں جو ہمیں بھاڑ سے لانا پڑے تقریبا ہر چیز گھر میں رکھی ہوئی ہوتی ہے تو مزے سے آپ اس کو بنائیں کھائیں کھلائیں انجوائے کریں ہمیں نے یہ دوسرا بھی بنا لیا ہے اسی طرح سے دیکھیں آپ کو اگر ہماری ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بس دیکھیں اب یہ بھی ہم بنا لیں گے اسی طرح سے مزدار دہی جا رہا ہے اس کے اندر اور اگر آپ کو اس میں پسند دیں گے کھیرے ڈال لیں یا ہری میرز ڈال لیں یا ٹوماٹر ڈال لیں تو وہ بھی اچھا لگتا ہے اگر بچے پسند کرتے ہیں تو آپ ڈال لیں ویسے نارمل یہ اسی طرح سے بنتا ہے اور یہ دوسرا بھی میں نے تیار کر لیا ہے دکھانے کے لیے آپ کو میں نے سامنے دو دکھا دیئے ہیں اور باقی میں آرام سے بنا لوں گی بس اب آپ گھر میں بنائیں گھر والوں کو کھلائیں خود بھی انجوائی کریں ہماری طرف سے اللہ حافظ ها missed دو دکھаться موسیقی